بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ویڈیو جو ہے ہماری اس لیکچر سیریز کی سیکنڈ ویڈیو ہے فرس ویڈیو جس میں کہ میں نے اورگینک کیمیسٹری کے فنڈامیٹلز اور تھوڑی سی اس کی ہسٹری اور وائٹل فورس سیوری کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اس کا لینک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ویڈیو ہے یہ اس سیریز کا سیکنڈ سیکنڈ پارٹ ہے اس سیریز کی سیکنڈ ویڈیو ہے تو یہاں ہم لاس ویڈیو میں جو ہمارا فائنل ٹاپک تھا وہ تھا وائٹل فورس سیوری کا وائٹل فورس سیوری یہ کہتی ہے کہ اورگینک کمباؤنٹ جو ہیں وہ صرف اور صرف فوسیل فیولز اور لیونگ ارگینزم سے ہی مل سکتے ہیں وہ لیونگ ارگینزم جو کہ خاتم ہو گئے کئی سو سال پہلے اور جب ان کے فوسیلز بن گئے ان فوسیلز کو ارگینک کمپاؤنٹ کی ایکسٹریکشن کے لیے ایزا سورس یوز کیا گیا تو یہ تھیوری وائٹل فورس سیوری جو تھی یہ کچھ عرصے بعد جا کے فیل ہو گئی اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ارگینک کمپاؤنٹ ہیں وہ صرف لیونگ ارگینزم اور ان کے فوسیل سے نہیں بلکہ اور سورس سے بھی لیے جا سکتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور تھیوری ہے جس نے اس تھیوری کو نگیٹ کر دیا which was given by فریدریک بولر جس سے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے وائٹل فورس سیوری کو بلکل نگیٹ کر دیا ایک جرمن کیمیست ہے فریدریک بولر یہ جناب لیبورٹری کے اندر ایک ایک ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے اور ایکسپیرمنٹ کا جو ریاکٹنٹ تھا جو انہوں نے ریاکٹنٹ ڈالا ایکسپیرمنٹ 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 بنانا چاہ رہے تھے ایکسپیرمنٹ ایک اور سبسٹینس بن گیا جو تھا یوریا یوریا as you all know it is a fertilizer and it is used by our farmers جو ہمارے کسان ہوتے ہیں وہ اگری کلچر لینڈ کے اوپر اس کو یوز کرتے ہیں پروڈکشن کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے فصلوں کی تو امونیم سینیٹ تو ایک ان آرگینک کمباؤن تھا اور یوریا it was an organic کمباؤن سو this reaction ڈرامیٹیکلی ڈی انٹائر ہسٹری ڈی انٹائر ہسٹری ڈی انٹائر ہسٹری کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی ڈسکشن ہوا وہ یہ تھا کہ اورگینک کمباؤنڈ صرف اور صرف نیچرل طریقے سے ایکسٹرک کیا جا سکتے ہیں نیونگ آرگینزمز کے فاصل فیور سے ہی حاصل کیا جا سکتے ہیں but this reaction shows کہ ان آرگینک کمباؤنڈ سے آرگینک کمباؤنڈ بھی حاصل کیا جا سکتے ہیں تو آپ کو یہ یوریا نظر آرہا ہوگا with some chemical formula جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے آنے والے لیکچرز کے اندر کہ یہ کیا ہے اس کا structure اس طرح کا کیوں ہے فنکشنل گروپس کیا ہوتے ہیں تو this was urea which was an آرگینک کمباؤنڈ اب اس ڈسکوری سے کیا ہوا اس ڈسکوری کا society پر کیا impact آیا لوگوں پر کیا impact آیا even کہ industry پر کیا impact آیا جب یہ پتہ لگا لیا گیا کہ organic compounds synthetically prepare کیا سکتے ہیں laboratory کی اندر تو it was a revolutionized it revolutionized the world it revolutionized the industry اور even that the society کہ paint سے لے کر medicine سے لے کر textile pvc pipes glass furniture plastic and other things as well یہ تمام چیزیں بہت بڑے level کے اوپر اور بہت بڑی production capacity کے اوپر ان کو بنایا گیا اس سے پہلے کیونکہ organic compounds کیے sources limited تھے so it was difficult کہ ہم اتنی زیادہ products اتنی بڑے level کے اوپر اور اتنی بڑے زیادہ capacity پر بنا سکیں اس چیز نے کہ ان organic compounds کو ہم organic compounds میں convert کر سکتے ہیں this made our lives easier i hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کی questions ہیں comments ہیں تو وہ آپ نیچے کر سکتے ہیں شکریہ کریں Bol